ایک تو یہ بتا دیں کہ دوہزار چودہ میں کس نے آپ کو کتاب لکھنے سے روکا تھا اور کس نے آپ کی زنگی عجیرن کی تھی اور آئی دوہزار تئیس میں کس نے آپ کو کتاب لکھنے کی اجازت دے دی یا آپ کے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ایک تو سوال یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں جب آپ کتاب کا ذکر کر رہی ہیں تو اس وقت یہ تھا کہ ممکنہ طور پر میڈیا میں بھی آیا تھا ایک ہمارے دوست جنرلیس سینئر یہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عمران خان شاید باپ بننے والے ہیں اور ایک اکیس سالہ خاتون کی ہاتھ میں ان کے کوئی فیصلہ ہے تو آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاع ہے ہاں جی تو دوہزار چودہ میں میں لنڈن میں تھی میں لنڈن چلی گئی تھی مجھے کسی نے بھیجا نہیں تھا میری اپنی ایک ڈیسیجن تھی کہ میں پاکستان سے چلی جاؤں اور جس نے جس ایجنسی کے ساتھ لنڈن میں میرا کانٹریکٹ ہوا تھا انڈریو لاؤنی ایجنسی انہوں نے وہ بک پبلش کرنے سے منع کر دیا تھا پھر مجھے امریکہ میں جا کے اس کو صرف کنڈل پہ جو ایک آن لائن ایمازون کا ایک سسٹر کمپنی ہے کتابوں پہ آن لائن وہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے مجھے اس کا ایک چھوٹا سا ورزن اور اس میں جو کافی حقائق جو آج میں بیان کر رہی ہوں وہ لیگلی ایجنسی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہیں کریں گے کہ لائیبل بلوز بہت زیادہ ہیں پھر اس کے بعد جو میں واپس آئی اور اس کے بعد جو میرے جتنے بھی اکاؤنٹس وغیرہ تھے وہ ہیک ہوئے مجھے مختلف کیسز اور کچھ پوسٹ وغیرہ ہیں اس وقت تے بہت اچھا آپ کو بتا ہے نا بہت اچھا دور تھا فریڈم او ایکسپریشن کا فیشزم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی عمران خان کے بارے میں کوئی پوسٹ کر دیں تو آپ کے پیچھے پوری سی بوٹس کی برات آ جاتی تھی آپ کو ٹرول کرنے آپ کو بلاسفمی میں آپ کو گالیاں دیں آپ کو غداری میں آپ کو فریم کریں کچھ بھی کر دیں تو وہ ایک سلسلہ جو ہے نا وہ میں نے بکتا ہوا ہے بہت میں نے کیونکہ میرے فادر اس وقت حیات تھے ان کا مجھے بڑا وہ مان تھا کہ میں نے جو ڈیسیجنز لیں ہیں یا میں نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں اور میں نے جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو ڈاکیمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں میں بھول جاؤں کیونکہ اس کے جو بیک لاش تھی نا وہ بہت زیادہ تھی تو وہ میں نے بڑی خاموشی سے گزارا اور صرف میں نہیں ہوں اس کمرے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس خوبصورت دور کا کہ وکٹمز رہے ہوئے ہیں آج وہ سب یہاں موجود ہیں جن کے ساتھ یہ ٹرولنگ کی گئی جن کو آفیر کیا گیا ہے جن کو ایک ایک ٹویٹ پہ حریس کیا گیا ہے تو رہی وہ آخری بات جس ٹویٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی ہاں اس ٹویٹ کا مجھے بالکل اندازہ ہے اور یہ ایک سچی کہانی ہے اور جن کی کہانی ہے ان کو بھی میں جانتی ہوں لیکن میری عمر انپورچنٹلی کس سے بہت زیادہ تھی تو یہ میری کہانی نہیں ہے تو جن کی کہانی ہے وہ فیلحال پاکستان میں نہیں ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں اور یہ انہی کی کہانی ہے اور یہ کہانی اگر وہ خود ہی سنائیں گی اگر وہ سنانا چاہیں گی وہ پراؤگیٹیو ان کا ہے ایک تو یہ بتا دیں کہ دوہزار چودہ میں کس نے آپ کو کتاب لکھنے سے روکا تھا اور کس نے آپ کی زنگی عجیرن کی تھی اور آئی دوہزار تئیس میں کس نے آپ کو کتاب لکھنے کی اجازت دے دی یا آپ کے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ایک تو سوال یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں جب آپ کتاب کا ذکر کر رہی ہیں تو اس وقت یہ تھا کہ ممکنہ طور پر میڈیا میں بھی آیا تھا ایک ہمارے دوست جنرلیس سینئر یہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عمران خان شاید باپ بننے والے ہیں اور ایک اکی سالہ خاتون کی ہاتھ میں ان کے کوئی فیصلہ ہے تو آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہیں تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاع ہاں جی تو دوہزار چودہ میں میں لنڈن میں تھی میں لنڈن چلی گئی تھی مجھے کسی نے بھیجا نہیں تھا میری اپنی ایک ڈیسیجن تھی کہ میں پاکستان سے چلی جاؤں اور جس نے جس ایجنسی کے ساتھ لنڈن میں میرا کانٹریکٹ ہوا تھا انڈریو لاؤنی ایجنسی انہوں نے وہ بک پبلش کرنے سے منع کر دیا تھا پھر مجھے امریکہ میں جا کے اس کو صرف کنڈل پہ جو ایک ایک اونلائن ایمازون کا ایک سسٹر کمپنی ہے کتابوں پہ آنلائن وہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے مجھے اس کا ایک چھوٹا سا ورزن اور اس میں جو کافی حقائق جو آج میں بیان کر رہی ہوں وہ لیگلی ایجنسی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نہیں کریں گے کہ لائیبل بلوز بہت زیادہ ہیں پھر اس کے بعد میں واپس آئی اور اس کے بعد جو میرے جتنے بھی اکاؤنٹس وغیرہ تھے وہ ہیک ہوئے مجھے مختلف کیسز اور کچھ پوسٹ وغیرہ اس وقت تے بہت اچھا آپ کو پتہ ہے نا بہت اچھا دور تھا فریڈم او ایکسپریشن کا فیشزم نام کی کوئی چیز نہیں تھی اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی عمران خان کے بارے میں کوئی پوسٹ کر دیں تو آپ کے پیچھے ایک پوری سی بوٹس کی برات آ جاتی تھی آپ کو ٹرول کرنے آپ کو بلاسفیمی میں آپ کو گالیاں دیں آپ کو غداری میں آپ کو فریم کریں کچھ بھی کر دیں تو وہ ایک سلسلہ جو ہے نا وہ میں نے بکتا ہوا ہے کیونکہ میرے فادر اس وقت حیات تھے ان کا مجھے بڑا وہ مان تھا کہ میں نے جو ڈیسیجنز لیں ہیں یا میں نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں اور میں نے جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو document کیا ہے اس کے بارے میں میں بھول جاؤں کیونکہ اس کے جو backlash تھی نا وہ بہت زیادہ تھی تو وہ میں نے بڑی خاموشی سے گزارا اور صرف میں نہیں ہوں اس کمرے میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس خوبصورت دور کا victims رہے ہوئے ہیں آج وہ سب یہاں موجود ہیں جن کے ساتھ یہ trolling کی گئی جن کو offer کیا گیا ہے جن کو ایک ایک tweet پہ harass کیا گیا ہے تو رہی وہ آخری بات جس tweet کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی ہاں اس tweet کا مجھے بالکل اندازہ ہے اور یہ ایک سچی کہانی ہے اور جن کی کہانی ہے ان کو بھی میں جانتی ہوں لیکن میری عمر انفورچنٹلی ایک کیسے بہت زیادہ تھی تو یہ میری کہانی نہیں ہے تو جن کی کہانی ہے وہ فیلحال پاکستان میں نہیں ہے وہ پاکستان سے باہر ہے اور یہ انہی کی کہانی ہے اور یہ کہانی اگر وہ خود ہی سنائیں گی اگر وہ سنانا چاہیں گی وہ prerogative ان کا ہے میں یہ right نہیں رکھتی کہ میں ان کے بہاف پہ یا ان کی identity کو ریویل کروں لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ 100% نہیں یہ 200% ایک سچی سٹوری ہے اور یہ ٹویٹ بلکل آثینٹک تھی وخ直接 قی Jakob چیز موسیقی ہس Geez موسیقی لیکن Group fruits صعیخ یں جنë موسیقی بزنی شکری